اسی موضوع قمد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ سابق ٹی ٹی پی ترجمان احسان لاحسان موجود ہے ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ٹی ٹی پی کے ترجمان رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کا حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا تو بہت سارے معاملات کا آپ کو پتا ہے آپ ان مذاکرات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی بالکل مذاکرات تو جنگ کا حصہ ہیں کسی بھی جنگ کے فریقین کو کسی نہ کسی مول پر مذاکرات کرنے پڑتے ہیں اور مذاکرات سے انکار کوئی بھی فریق نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں مذاکرات ہونے چاہیے مگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا حصہ رہا ہوں اور حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کا تجربہ بھی کر چکا ہوں اس لئے میں آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جب بھی مجاہدین کے ساتھ مذاکرات کا ڈنڈورا پیٹا ہے تو اس سے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے یا مجاہدین کی قیادت کو ریلیکس کر کے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے تو حکومت بالخصوص فوج مذاکرات میں نہ سنجیدہ ہے اور نہ ہی کبھی مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والے معاہدوں کی پاسداری کے قائل ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں انہیں فوج نے تھوڑا کیونکہ جنگ پاکستانی فوج کے لیے ایک منافع بخش کاروبار کی معنی ہے اور فوج کبھی بھی اپنا منافع بخش کاروبار بند کرنا نہیں چاہیے گی مذاکرات کے بارے میں آپ کی کیا اطلاعات ہے کہ کس مرحلے میں ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے جی بالکل مذاکرات تو فوج کی خواہش اور امارت اسلامی افغانستان کی سالسی میں جاری ہیں جس میں کئی دفعہ حکومتی اور فوجی حد درمی کی وجہ اور ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے ڈیڈ لاگ بھی پیدا ہو گیا اس لیے ٹی ٹی پی نے ایک مہینے کی جو سیس پائر کی تھی اس میں توسی سے انکار بھی کیا کیونکہ فوج طالبان قیدیوں کی رہائی میں لیتو لال سے اور تاخیری حربوں سے کام لے رہی تھی اور اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے جو لسٹ قیدیوں کی طالبان نے حکومت کے حوالے کی تھی اس کے مطابق لوگوں کو بھی رہا نہیں کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کے دیگر مطالبات کو بھی سنجیدہ نہیں لیا جا رہا تھا تو حکومت یہ مذاکرات تو ایک خواہش کے تحت کر رہی ہیں کہ کسی طرح ٹی ٹی پی والے ان کے سامنے سرنڈر کریں مگر ٹی ٹی پی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اس لیے یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ مذاکراتی سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور حکومت پاکستان نے پچھلے دنوں کوشش بھی کی کہ مذاکرات سے امارت اسلامی افغانستان کو باہر کر کے مقامی جرگے کے ذریعے اس سلسلے کو آگے بڑھ آئے مگر ٹی ٹی پی نے اس میں انکار کر دیا تو ابھی تک کوئی بڑی پیش رب سامنے نہیں آئی ہے مگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں کیونکہ مذاکرات کا سلسلہ کسی نہ کسی سطح پر جاری ہے ٹی ٹی پی نے قبائل جرگے کے ذریعے مذاکرات سے کیوں انکار کیا آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہے ٹی ٹی پی کی قیادت کی اکثریت قبائلی علاقوں سے ہیں اور وہ قبائلی علاقوں کے جرگوں اور روایات سے باخبر ہیں مگر حکومت اور ٹی ٹی پی کے تنازع کی نوعیت بہت بڑی ہے اور مختلف بھی ہے کیونکہ قبائلی جرگے کے لیے اس کا حل نکالنا ممکن نہیں ہوگا دوسرا جرگے کی نسبت ٹی ٹی پی والے افغان طالبان کی سالسی میں بہتر محسوس کر رہے ہیں کیونکہ انہیں معاملات تے ہو جانے کی صورت میں فوج سے ایک مضبوط زمانت کی ضرورت ہوگی اور وہ امانت اسلامی افغانستان ہی دے سکتی ہے اس لئے ان کی ترجیح جرگے کی جگہ امانت اسلامی افغانستان ہی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات اگر مقامی سطح پر ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت اور افادیت کام ہو جاتی ہے اگر یہ کسی انٹرنیشنل فورم پر ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت اور افادیت بڑھ جائے گی اور ٹی ٹی پی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان مذاکرات کی اہمیت کام ہو اس لئے وہ انٹرنیشنل فورم پر ہی اس کو کرنا چاہیے گی ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں تو دوسری طرف ٹی ٹی پی کے اہم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے جی بلکل جب بھی اسکری متحارب مخالب قوتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو فریقین اپنی بالادستی ثابت کرنے کے لیے ایسی کروائیا کر کے مخالب فریق پر اپنی پریشر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بالادستی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کروائیوں کے پیچھے بھی یہی عوامل کار فرما ہے تاکہ پاکستان کی فوج یا پاکستانی ادارے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ مذاکرات کی میز پر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں مذاکرات کی کامیابی کا کتنا امکان ہے مذاکرات کی تاریخ حکومتی رویہ اور ان کے دو کبازیوں اور فریقین کے مطالبات میں واضح فرق کو دیکھتے ہوئے مجھے اس دپا بھی مذاکرات کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اور اگر کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی عمر بہت کم ہوگی اور پھر یہ جنگ دوبارہ اور زیادہ شدت کے ساتھ شروع ہوگی